اللہ علیہ وسلم اللہمہ سلے آلہ محمد و آلہ محمد بہت مہربانی توڑی جنازے دہا وقت چھوڑ کے نہیں گئے عجر محمدی اندھیاں دے سے جنازے دے ٹائم دے لگ دے رہے جاندے جنازے اٹھین دے جنازے اندھے لگ دے رہے جاندے جتنا جتنا سیکھ ہے اگر ہے خالی جگہ تھوڑی پور کر لو تو بلکل تھکامنا ہی نہیں توانا بس عبادت ہے تھوڑی اور کرو مہربانی تو سے بھی ہے تھوڑا جگہ ہے ساری آہ خالی جگہ پور کر کے محول بناو بس تھوڑی جنو کریے بہت مہربانی سارے من گئے علم نہیں لوگانو میرا سردار آخری وقت دا بندیانو پتہ نہیں لوگ آخری وقت دا مقام جاندے نہیں نواب کربلا فرمیدن زندگی دے ویچ ساڑی صفے ماتم تو اگر تینوں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں آخری وقت قریب آ گیا آخری مقام دا ٹائم قریب آ گیا آدھی فرمیدن اگر کوئی تیرا کام بھی ہوئے کوشش کریں وہ اپنا کام چھوڑ کے آخری ویلے صفے ماتم تو نو اٹھی لوگان پھوچھے ہیں مولا صبح دا نہیں آکھا دو پہر دا نہیں آکھا شام دا عبادت تو توڑی صفے ماتم تو بہان دی بہت زیاد ہے ماسو ان فرمیدن ساچ ہے تی مولا آخری ویلے دا آکھے ہیں پہلے بھی تو عبادت ہے پہلے بھی تو اوہو مجلس ہے اے مولا چھیکڑی ویلے دا کیوں آ دے پہ ماسو ان فرمائے تنو علم نہیں آ آخری ویلے تیرے واسطے میری ما آمین آکھتی تیرے آخری وقت ہوں دے میری اما تیرے واسطے آمین آکھتی یہ صبح دا بیٹھا ہے خدا یا میڑے پوتر نو رنائے دنیا دے گمہ چھنا روے یہ اپنی کہانی میں چھنا روے وقت بعد منگن دی ہے نا پنن دی ہے نا اپنی مجلس واسطے نہیں کتن نہیں کیڑا کوئی نہ رہ گیا جڑا ہلوی نے پیدا کرنا کیڑا کو وقت جڑا میں لبنا اس وقت بعد موت ہے اور وقت کوئی نہیں جتنا کدان محمد دیدھی نے کر چھوڑے لیکن تیرا بھلا پہ کرنا چھیکڑی مکان ہوئے آخری ویلا ہوئے تو ہوئے بھی جنازے دا ویلا تو تو علی ان ولی اللہ بھی پڑھیں تو گلیاں چھکھلوتا ہوئے آپ ہی فیصلہ کر لے آپ ہی منگنائیں اپنے منگے دا ملنائیں بہتر ہے آزام ہوئے 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 موسیقی سددیو دو لفظی ایک گل کرنی پہ گئی کیونکہ وقت جنازے دہت تاکہ آزان ہوئیے نمازی بھی شامل ہو جانو اتنی دیر دو سترائیں موسیقی پاک سیندی زریعے عجیب جا رنگ چک ستر جناب نو سنانی چاہنا کیونکہ میرا اپنا ذاتی دل ہے کہ بی بی جو بھران ملنٹوری ہے ایک وین اس بی بی دا بھی کرو بی بی دے حرم دے کافی سینے جڑے زوار گئے بہت بہت بڑے بابا جی سینے ایک سیندے وچ ممبر لگ گو ہے سرکار امام تکی علیہ السلام اس ممبر تشریف فرمائے اللہ ہم سلے عالی امام سرکار فرمائے رہے ہیں کم دے لوگا نو بادشاہ فرمائے رہے ہیں کمہ لے آن غور نل سنو جڑا بندہ کسے مقام تم بھی ایس عقید من صاف کر کے دلدی تختی صاف کر کے خورسان میرے باب رضا دی زیارت واسطے ونجے اس بندے نو خدا ستر حج مقبولہ دا ثواب دے سے اب آدھ شاد رہو صدر جی ہو چاہ بس دو لفظی اگل کرنے ایک ستر مسائد دی معصوم فرمایا ایک بندہ اونٹھے ہے اسا کیا بادشاہ ستر حج فرمایا اس تو بھی زیادہ اسا کیا مولا جڑے ویلے زواری انسان جا کے کر دے چوکڑ چم دے چم کے واپس آن دے پھر زوار بن دے پھر ستر حج دا ثواب معصوم فرمایا اونٹھے ارادہ کریں تا زواری تیری ملائکہ اونٹھے لکھا ہے سفر کریں تھوڑا جا سفر کریں تھوڑا جا اللہ دنائیں اگر تم اونٹھے ارادہ کریں اس سے مقامت کریں پھر تیری زواری ہونے ہی لکھی جائے گا قدم چم کے آدھا پھر بادشاہ تو آڑے باب دے سلام واسطے میں ہونے ہی ٹور دا ایتھو ہی ٹور دا مولا دعا کرو معصوم فرمایا محمد تیڑا نامے جی بادشاہ فرمایا پہلے اپنے گھر جا اپنے گھارہ لے انو مل اپنے گھارہ لے انو دس جو میں بادشاہ دے سلام واسطے جا رہے ہیں پھر آ پھر تو آسے تے میں تکی تینوں آپ تورے سا باب دے سلام واسطے میں تینوں آپ تورے سا کیا مقام ہے اس بندے ابھی جی سنوں معصوم تورے معصوم دی ملاقات واسطے ہر بندے گھلنی میں نہیں سمدھی میں نے نہیں لی باتے صبح دی میلہ شروع ہے لیکن تھوڑا جا بیدار ہو میں بلکل لمبہ نہیں پڑنا میں دو سترائیں مجبور یہی ازان ہوئی تکرنیاں پہ گئی ہیں تاکہ نمازی جیڑے بس ازان نماز ہون دی پہ جماعت مخجہ ایک وین کرنا سلام کر کے تورے گھر آئے آپ نے گھر آکے ملے آدس سے آو تھوڑی دیر دے با دی والا ہے معصوم فرمئے اتنی جلدی کیوں آگئے ہیں غزہ کے مولو ہون دیلی نہیں لگ دا حادی فرمیندن اگر دکاندار بن کے نہ آمیں تاجر بن کے نہ آمیں ساڑھا بن کے ساڑھے کل آمیں تے بادشاہ فرمیندن ساڑھے چودہ چو جس کل بھی آسیں جس کل بھی دکاندار نہیں تاجر نہیں ساڑھا بن کے حادی فرمیندن اسا وعدہ کریں نیا جڑا دنیا تو توٹ اُرسیں تیرے سلام باستے ساڑھے چو کوئی ایک ضرور لازمی آئے 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 اے مومن دا مقام ہے اے عزادار دا مقام ہے اسا کے مولو دیلی نہیں لگ دا بس ان ٹورو محظوم برمین اے ایک مندری آئی حقیق دی مندری آئی سرکار لہا کی اسنو دیتی لے مولا اسنو کیا کرا فرمائے اپنے ہاتھے چپالا اے کو بندہ بار سے آنا بیٹھا ہے اے سیٹھی آ لے انو ذرا تھوڑے جائے انو پراؤ کے تھوڑی ہمار توجہ دا طالبہ انو ہاتھے چپالا ہے اے تیری سفر دی ہر تکلیف ہر مشکل آسان کر دیسی انجھ نگاہ ماری ستر سمجھو تو حصہ ہی تھا ہی ملوئے سے غور نہ لٹھا ہے بادشاہ نراض نہ ہونا اے مندری اتنی قیمتی تھی نہیں معصوم فرمایا مندری نہ دیکھ دیکھ کہیں دے نہ لماس ہوئی آئے 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 اے ماس کسے نہ لے یہ تیری ہر مشکل آسان کرے سے بادشاہ فرمین نے کیا یاد کرے سے جڑی پریشانی رستے چامنی آئی میں تنہون ڈسینا اتنہ ہی ڈسینا آمن تو پہلے ڈسنا او چلو شکر اے اے سی جے جے بیاں ہاتھی تسانو چنگے لب پہے پیشوات تسانو چنگے لب پہے رہبر تسانو چنگے لب پہے مولا جی تکلیف رستے فرمایا ہوں ہاں فرمایا دس دا پیا مولا دسو فرمایا تھوٹر سے او فلا مقام جتے چار رستے پھٹ دے یہ بات چھو اتھے جاسے ہیں سجے پاسے ہوں چالی بندیاں دا کافلائی کاندہ پیاؤس اچھا مولا تو اس کافلے چھے شامل ہو جائیں او بھی میرے بابِ رضا دے ظاہر ہیں اچھا مولا فرمایے جیڑے بیلے خورا سان دے پہاڑا دے داما نیچے جاسے ہیں جی باچھا ایک شیر توڑی تے حملہ کرے سے ایمانی نہیں زبان ہلے نا ایمانی نہیں گلوں دے نا جینا دے دے لے چالی بس آخری گل فضائل دی شیر حملہ کرے سے دوسرے لوگ در سن تا پچھے ہٹ سن تائیں نہیں ہٹنا تائیں شیر دے پاسے ودن ہے مولا لوگ ہٹ سن تا میں ودن مولا میں انہوں نقصان نہ دے سی جنگل دا حیوان معظوم فرمایا میں جو آدھا پہا دوں ودن ہی اے ہاتھ آگے کرسیں ہوں مدری سن جان لیسی اللہ تیری زندگی کرے خدا تیری عبادت قبول فرمایا جا جوانی ہم آنے جا اللہ دینگی کرے اللہ دینگی کرے اللہ دینگی کرے بلاو اس طرح بہل گیا اللہ دینگی کرے خدا تیری عبادت قبول فرمایا جا پھر جتنی دیر تک تو اس شیر کو آنکھیں انا توڑ جاؤ اس شیر تیرے نام سفر کرے سکتے جڑا اجازہ دیسے پھر اس شیر دیسے اچھا موار سلام کی قطر پہ باطل امیر ختم کریں اللہ اکبر جنج امام نے آکھا قبل امون جی ہوئے باطل صاحبی چوکڑتے آئے چوکڑ چونی کچھ دے آنے گزارن گزارن دے پان واپس ونے اگل میں ختم کر چھوڑی جڑے ویدے واپس کم آئے دید پہ یہ شہر دے باہر تیرے تکی مولا اس دے انتظار چکھلو دے آہا ودیت قدمت حتھ لائے جوانیہ مانے مولا کسی اپنے کامل ہی نہیں فرمایا نہیں تیری زیارت واسطے مولا تو ساں امام میری زیارت واسطے معظوم فرمایا اے ہوتا تا ان پتہ نہیں مولا کوئی دس سو سرکار فرمایا جیڑا جا نہیں سکتا ساڑے تک پہنچ نہیں سکتا غربت جا کسے وجہ تو وہ آئے ہوئے زیارت کر لے وہ ساڑھا سلام کر لے آئے 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 ایمان درست کریں حقیدہ درست کریں اے بے کے نہیں کہنے چاہے بے خو جیہو ہی زواری نو ٹور پہ ہے مومنیت نہیں مومنیت تا دے دعا مانگ مولا اوٹ رہے ہو دے صدقے چھ میں نو بھی بھیج جاوے کی مینا اے کھلارن دی گا لے میری ذاکری بکھری ہے میری ذاکری مختلف ہے ایک بندے نو بھی سمجھا گئی میری بخشہ دہ بہانہ جتوں بھی پہلے بن جانا ہے بندے قدی راضی ہون دیں قدی نہیں ہون دیں سائیں راضی ہو جانا جس لئے سائیں راضی ہو گئے پھر کائناتی راضی مولا بڑی مہربانی معصوم فرمایا سنا شیر ملے جی مولا ملے شیر نقصان تا نہیں دیتا نہیں مولا بادشاہ میں نے اس شیر دی کہ گل سمجھ نہیں آئی معصوم فرمایا پوچھ مولا جیڑے ویلے مندری اللہ میں ہاتھ ودھائے وہ دھوڑ کے آئے اس نے مندری چمی میرا ہاتھ چمی پھر جتنا سفر اس نے میرے نل کیتا ہے مندری بھی چمدہ رہا ہاتھ بھی چمدہ رہا اور کسے کسے ویلے مولا آسمان دے پاسے دیکھ کے انجلگ دا جی میں وہ شیر کچھ بول کے وین کر دا تیری زندگی ہونے تیری زندگی ہونے میں بسم اللہ کرا مولا کسے ویلے وہ شیر بھلا ہونے میں جاننا مسائب دے آشق لوگو کسے ویلے وہ مولا آسمان دے پاسے ویلے معمولی جا اچھی کر دیں یہ ہو سکتا پھر آسمان دے پاسے دیکھ کے مولا میرے پاسے کوئی گل کر کے وین کر دا مولا وہ میں نے سمعی نہیں آئی کر دا میرے نل گل ہا اتنا میں نے علم ہے کہ وہ میرے نل کچھ بول دا لیکن میں وہ دی بولی نائے سمعی دا باچہ میں نے پتہ نہیں لگ دا وہ شیر کیا دا بار بار آدھا مولا میرے بانی فرماؤ وہ میں دسوں کا شیر میں نے کیا دا پیا سرکار فرمائے ہوئی شیر تینوہ دا پیا زائر جیڑے ویلے مندری یا لے بادشاہ کل جامیں جس تینو مندری دیتی ہے اس بادشاہ نوا کی جنگل دا حیوان پیا دا تیری پھوپھی دے جنگلان چے رلن دے بڑے ہرپا ویلے تینو بیٹھے ہیں جھولی بھار کے دورے تیری زندگی ہوئے جوانی امانے اوہ میں بسم اللہ کرنچا اللہ تو اڑا پرسہ قبول کرے امام زمانہ تو اڑی صفح ماتن بی چھائی قبول کرے بادشاہ اتنا کدیوے تا قیامت ذکر تھی رہو گے ہائے 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 وین کردہا تیرے پاسے ویگ کیا دا جڑے ویلے مدریہ لے بادشاہ پر ونجے اللہ اکبر اس نوا کی جنگل دا حیوان پیا دا تیری پھوپھی دے پہاڑا چے رلن دے بڑے ہرپا مو جی اے ڈک ڈراغلے پہاڑے میں بہت دفعہ ایران گیا اتنے کہ ڈراغلے ایران اچھ پہاڑے چٹے دن ڈر لگ دے سیاہ پہاڑے کالے پہاڑے خدا تن لے جائے وکھائے اچھا امام رضا دییاں بہنا دھیر لکھ دے کافی تعداد لکھ دے چودہ ستارے وچھ کافی تعداد ہے لیکن اے بی بی کلی کیوں ٹوری اے بی بی جو کلی ٹوری ذہن دیاں کھڑکیاں کھولیں تاریخ دے ایک ورگ تیرے سامنے بٹیاں گلہ نہیں غلط بات لوگ ایک دن برکہ ایک کئی نہیں کائنات دے والی ہوں میں جتھو یا سجڑے والا سک دے ہوں میں انہوں نے گھر چاہے ایک برکہ ہوں دے اسے پردن اتر ہوں دے پائیں خیال کر یا کر آہ میں تندسہ کیوں ٹوری اے بی بی میرا سردار پیار بہو زیادہ امام رضا انہل اس بی بی دا اتنا کا پیارائی بھراد تورن دے بعد اس بی بی دا رون ہی باندھ نہیں ہوں دے جیڑے تاریخ سنن دے آدھی بیٹھے ہو دن رون دی آئی رات رون دی آئی ہار ویلے رون دی آئی کوئی تاریخ سننے آکار وٹنگ اگلہ پیچھے نہ رہو زکیہ نامی ایک مستور آئی جیڑی سائن دے گھارچ قرآن پڑھ دی ہے اے زکیہ آدھی میں جدہ بھی آئیا میں او دوئیں دیکھیا دوسرییاں بی بیاں نالو اس بی بی دے وکھ رہی وینہ آدھیاں بھیرانو ساریاں یاد کر دیا لیکن اس بی بی دے وکھ رہ وینہ زکیہ آدھی میں جدہ آن دی ہے قرآن پڑھن دے واسطے کسے ویلے کسے چونچ بیٹھی وین کر دی ہو دی ہے کسے ویلے کسے چونچ بیٹھی وین کر دی ہو دی ہے اے آدھی میں ایک دن آئیاں آدھی میں آن کے ڈٹھا ہے جب بی بی محصوم آئے کوم اے بی بی دھوپتے بیٹھے زکیہ آدھی میں نیڑے آئیاں تو اس بی بی نے ایک اہ جہ وین کی تاہی میرا جگر پھٹ گیا آدھی جگہ میں نیڑے پہنچی ہیں بی بی وین کر کے آدھی کدہ ملسے جگہ زندگی موقع ویسی بہ جب میں ٹبا تو اٹھ کے بھی ٹور پہنا ہے پچھے ہمیں نسا ہونا ہے تم کدہ ملسے زکیہ آدھی میں اگے وانچ کے ہاتھ جوڑیں مخدومہ ایک گلت ڈس ہو دیر دی میں تو اڑے گھار آنے ہاں پوچھے کتنی مدت روز سے بھیرانوں بی بی آدھی جائے تاہی رضا نہ ملے آہ رون دی راستا جھولی پھیلائیں ہونے جے منگان آیا بیٹھائیں تھا واہ واہ اے ہوئی حق کے انجڑے آدھا کی تے جائے تاہی نہ ملسی این جی وین ہوندے راستا اے آدھی میں ہاتھ جوڑ کے قدمہ تے ہاتھ لا کیا کیا مخدومہ پھر میرے لائے کوئی حکم اے تے کرو آدھی رضا آدھی بھائن میرے پاس سے دیکھ کے فرمایا حکم تے ہے جی من نے آدھی بی بی حکم کرو میں تو آدھی کنیز ہاں میں تو آدھے قول قرآن پڑھ دییاں فرمایا تیرا بابا تاجر اٹھاندہ جی مخدومہ ہی میں گل فرمایا میں امام دی بھائنہ امام دی دییاں میں جان نہیں ہوں آئی تو چار دن پہلوں تیرا بابا اٹھ خرید کر کے لائے کے آئے چالی پجا اٹھ لائے کے آئے مخدومہ تو آدھی قسمیں ہی میں ہی ہے فرمایا انہ اٹھاندہ ویچ ایک ناکائے باقی سارے اٹھے نا اپنے پیو نواغ غریب سیزادی پہ یا حدی آئی واہ 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 مومن دے دیل چکبرے ہزائیں اس ویلے بیٹھائیں تو آنکھ نوست ہے میرا ایمان ہی کوئی نہیں یہ ڈے بڈے بات چھا تھا جنازہ ہوئے تھا میں بسم اللہ کرا پردیسن سیزادی غریب سیزادی اپنے بابے نواغ کی منگ دی آئی تے آخی آدھی پہ یا قیمت اٹھنی دی میں دے نہیں سکتی لیکن میں دعا کرے ساں آج دے باد خدا تیرے رزق اچھ بکھری برکت پیسی مخدومہ یہ دعا کی تی تے منگ دے کیری شاہ ہو فرمایا پیونو آخی رزا دی بھین ہاتھ جوڑ کے آدھی پہ یا کر سکنائیں وہ ناکہ میں نو دے میں نو بھرا دی محبت کھا گئی ہے میں بھرا نو ملن منجنائیں اسے ناکہ تے اگر دے چھوڑیں خدا تیرے رزق دے بچ برکت پیسی اللہ تے نو باؤں زیادہ ڈے سی اللہ اکبر تے پیونو نلگل رات دے میں لے کریں اے زکیہ نامی اے قبلہ شام آدھی پہ مغرب تے اشاہ دے بعد میرا بابا گھار آیا موک گئی تمہی آدھی میں پیو دے سامنے رنیاں میرے پیو میں نو ہاں نہ لایا ہاں نہ لاکے فرمایا بیٹا مانگ کسے شاہ دی لوڑے بوتر میں سارا کچھ تیرے واسطے مانگ جڑی شاہ دی لوڑ رونی کیوں ہے ہاتھ جوڑ کے آدھی بابا اے میرے ہاتھ نہیں اے رضا دی بھین دے رات واہ واہ اب انہیں آتا ہے جے مغن آیا بیٹھا ہے تا ہاں کبر دی رات بڑی چنگی ہو جا سی بڑے بڑے بادشاہ دا جنازہ ہے کچھ منگنا چاہنا ہے تے آنکھ بسا آتے مانگ میں بسم اللہ کرام آنکھ بسے تا ضرور منگی اس بادشاہ کو لوں ہاں ہاں ضرور منگی خدا جان دے اے رضا دی بھین بیٹا میں نے سمجھ نہیں آئی بابا رضا بادشاہ دی بھین آدھی بھین آدھی بھین اپنے پیون واکھیں اے جیڑی تجارت کر کے اٹھ لائے کے آیاں انہ دے ویچ ایک ناکہ ہے آدھا پوتر تیری قسمیں ایک ناکہ ہے میں تو اٹھ کر کے لائے لے کے آنے کی نہیں ایک ناکہ بھی ہے آدھا رضا دی بھین پی آدھی اے دے کچھ نہیں سکتی اگر رضا کول ہوئے آہ میں تینوں مو منگائی نام نہیں آہا رضا دی بھین پی آدھی اے ناراض نہ ہوئے اگر او ناکہ میں نوڑے میں تے میں تیرے رزق واسطے دعا کرے ساں خدا دی ذات تینوں بہت بڑا تاجر بنے سی میرا پوتر رضا دی بھین ناکہ کے کرنی فرمایا بابا ویر نو ملن ویندی پی آئی آدھا یہ اتنے پند پی دل میں کر نہیں سکتی اللہ اکبر اتنے پند پی دل جلدی دنال اٹھے آئے تاریخ دا ایک ورک تیرے سامنے کھولی بیٹھا ہے بس اتھائیں دو وین کرے نا جلدی نال اٹھے ناکہ نو کبلہ تیار کی تے غسل دتے ناکہ نو تیار کی تے اس ناکہ تے چادران دا پردہ بنایا ریشمی چادران دا پردہ بنایا سونی مہار موڈے تے رکھی ادھا دے ویلے دھی دا ایک ہاتھ پھڑے ہے ایک ہاتھ ناکہ دا پھڑے ہے جیڑے میند پرست لوگ بیٹھے ہو تے نزاکرہ گل نہ سنائی ہوئے تے میرا قصور نہیں اللہ جاندہ ناکہ دا ہاتھ ناپ کے سیند دے تروازے تے ادھا دے ویلے ناکہ بہائی ستر سمجھے اس تا اگو پڑھن دی لوڑ نہ ہو سی دھی دا ہاتھ چھوڑ کے دی پتر اندر چلی جا تے رزا دی بھین و آگ غلام پی آدھائی تو آدھے ٹورن دا اے ہو بھی لائے واہ 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 مولا تیرا پرسان سر جو کالا ہے گناہ دی مافی مگلا ہے جو کوئی نباہ بڑھے ہو بیٹھا کسے رئیسی جو بیٹھا ہے تو سر جو کالا ہے جو منگڑ دا میں بسم اللہ کر آگ میں بسم اللہ کر آگ جب پتر ازاد دی بھین و آگ تو آدھے ٹورن دا اے ہو بھی لائے غلام سواری لے آئے اللہ جان دے اندر گئی مخدومہ انتظار چاہی بی بی بھر کا پاتے ٹور پی ایک کنڈ کر کھلوتا ہے دھی نو آدھے مخدومہ نو سوار کرا رضا دی بھین ناکہ تے سوار ہوئی دھی آلے ہو اس نے پردہ سٹے مہار اپنے موڑے تے ایمے نپیس دھی نال لائے کے ٹورے ہیں شہر دے باہر جنگل دے ویچ آن کے ہاتھ جوڑ کے ادھے رضا دی بھین راضی رہیں جدے ٹور نہیں ٹور جا ویرا ملے تے میرے پاس یہ دعا سلام کر چھوڑی بی بی آن دی تیرا پھلا ہوئے کنڈ کر جڑا بندہ آدھا میں نے رو میں نہیں آدھا علی ان ولی اللہ پڑھ دے ہیں تسینے تے ہاتھ ضرور آمڑے فدا جان دے دھی نو نال لائے کے ٹورے آئے ستمے قدم تے گیا اس ترازہ دے بھینڈ دا ناکہ ٹور دا لٹھے پتنی مومن اگے بڑے آئے دھوڑے آئے دھی دا ہاتھ نب کے ناکہ دے اگے آکے اینج کھلو گیا آدھا مخدومہ اس گل دی مافی ڈے چھوڑی مطرہ بھیرا نو ملے تے تیرا ویر پچھے کلیاں ٹوریا ہا مخدومہ نراز نہ ہوئی میں تھی خدمت واسطے نال پہ اڈے دا جدے ویسے میڈی دی نال میں بسم اللہ گرہ اکبر دا بابا عزت زیادہ دے اے حق کی جڑا ادا کی تا ہی اے حق کی جڑا ادا کی تا ہی جی بابا جی بابا جی بابا میں بسم اللہ گرہا جی بسم اللہ گرہا وقت زیادہ ہوندہ پہا ایک وین سیندہ ایک وین امام رضا دہ دھیاند پردیوں نے اس اکبال سونا کی تا ہی مزائی تیرے مل گئے آج ستر سنا ہاں ٹور گئی ساوا کے بلا ایک بستی ہے ایرانے جو ساوا بہت بڑا ہون شہر ہے اس ساوا دے ہون دیکھو جا کے سجھے خبے بڑیاں پیاریاں سڑکن رضا دی بھینہ یہی ترانہ لبدا ایک رات بی بی نے اتھے گزاری ایک رات جو صاحبے کتاب لکھ دے ایک رات گزاری دن چڑے آئے دائی نوہ دن سواری لیا ٹور جلائیں دائی چھپ رہی ہے زکیہ جی سین سواری لیا ٹور جلائیں چھپ رہی بی بی آدھی سمجھ آگئی تو ساڑی خونی رشتہ دار نہ تیرے پیو دی مہربانی ہے تو نال ٹور چھوڑیاں ٹھیک ہے تو اتھا ہی ٹیک پو سواری میں نوہ آنڈے رضا جیندہ ملیا میں تنہو عزت نہ لیتھ ہوں وطن تے لے کے جاساں موہ تے پیٹ کے آدھی سواری کی تھو لیا بھوک پیاس تو سواری مر گئی بی بی آدھی سواری مر گئی مر گئی پتہ کاری تو کم کتنا خورا سان کتنا دائی پوچ کے والے مخدومہ خورا سان ساڑھے اٹھ سو میل دی منزل کم نوے میل بی بی آدھی کم تک پیدل ٹورا نال ٹورسے آدھی مخدومہ نا گھبرا جدہ ونجنہیں کنیز نال آسے آدھی ہون میں کوئی واپس وطن تے ولنے جدہ ٹورنہیں بسم اللہ نال آسا جدہ تو ویسے کنیز نال ٹور پہی ایک بڑی اچھی پہاڑی آئی مخدومہ پہاڑی اچھیے واللہ دور بندے حکم کرو بی بی آدھی ٹور میں تے نالا چار قدم جوانہوں پہاڑی تچائے موک گئی مجلس یا اس جنگلی چھوٹا اور دا وین آیا مخدومہ بی بی اللہ دنائی رکی رکی تینو علم نہیں رک جا بی بی رک گئی قریب ہے بی بی یہ میری زمین ہے میں روز اپنی زمین تے آنی بی بی اس رستے تے نہ جا کیوں اس رستے تے ایک شیر راندہ ہے بی بی آدھی جنگل تا شیر تے نو کچھ نہیں آدھا بی بی جا جا آندہ ہے تگاج مریندہ ہے میں نجف تے پاسے موکر کے آدھی نجف تے والی میری مدد کر بی بی تیری قسمیں شیر دھوڑ جاندہ ہے بی بی آدھی رات چھوڑ دے جنگل تے والی نو جاندہ ہے میرے رضا نو بھی جاندہ او پھر میرے بھرا نو بھی جاندہ اسی جنگل تے والی نو جاندہ ہے مو میں ناؤ جیڑا بندہ اجے تک ہائے نہیں کر سکیا دسہیں گیڑا شیر آئی جیڑے ستارہ شیر تیرے امام موسیٰ قاظم دے واستے زندہ ہونے چھ بھیجیا اے اینا چھوٹا ہا امام سولہ نو فرمایا ہمیں ہونے دروازے چھکڑنا تو سب بہر نکل بن جائے تے مولا کوئی ڈیوٹی فرمایا پنجی رجا پھلے بغداد ایک پردے سیدھا جنازہ پارا دے منا ہے جتنی دیر تہیں دفن نہ ہوئے اے نکہ اس رو منا شروع کیتا امام ادن تو کیوں رونا ہے ادھا اپنے مقدر نو سیدہ دے کیا مقدر نو ادھا جوان ہوندہ اینا دے نار میری بھی ڈیوٹی لیندہ غریب ادھا تیری بھاری ہے ادھا مولا حکمکار سیدہ دے تم آج دے بعد کم دے پہاڑا چلور جاں ایک موسم آسی میری ایک دھی رول لیو یونا پہاڑا چاہسے جڑا آوے ان واقعی جنہوں ملے نائیے بھیران ظاہر میں لگائی ہے بہوہ شاملوں میں شاملوں میں شاملوں میں جنہ کی دا پتہ نہیں کیڑے موڑتے مقدر تیری محبت دیکھے ایک وین ہور دھییاں لیوں اگ کنی ٹور پئی پچھے سین ٹور پئی ان جی پڑے آئے یاد پہاڑتے آئیے زگیہ دے قدم رکھ گئے بی بی آدھی خیرے بی بی آگے جنگل دا مریلا شیر آو سامنے بیٹھ بی بی آدھی ڈار نہیں ان واق را چھوڑ پردے دار سیزادی لنگنا ہے اے اگے و دیے آدھی جنگل دا ہیوان راستہ چھوڑ دے بڑی رولی آئی اندھے پہر زخمی ہے اندھیا تلیا زخمی ہے انو بھیرا دی محبت کھا گئی ہے راستہ چھوڑ دے رولی ہوئی سیزادی آئی ماتم نہ کریں سین کھرائے کے نڈتی اللہ جان ڈائے سیر اٹھیک گاج ماریے دایا دیے بی بی اے کہ حملہ کریں دایا بی بی آدھی ڈار نہیں انو داس تیری کنڈ پیچھے کون پی آدھی اگے و دی آئی جنگل دا ہیوان تاکت مان نہ کریں تے نو پتہ نہیں میری کنڈ دے پیچھے رضا دی بھین پی آدھی رضا دی بھین دا نام آیا اے شیر اٹھے آئے تے پہاڑ نلٹ کر ماریے اللہ جان دایا سامنے تڑپ کے مر گیا دایا دیے سین جنگل دا ہیوان مر گیا دی بی آدھی دائی جلدی ٹورے میں لگ دائے جو میں رضا نو خیر کوئی نہیں میرے بھی راتے او پھی بڑ گئیے میں نو ہیر دی مکان بتا دے دا ہاں جوانیاں مانے جوانیاں مانے او کسے گم میں چنروں میں بھلاوے اے حق کی جڑا دا کی تی اللہ جان دایا اللہ جان دایا دھیان لیوں ٹور پئی ٹور پئیے تھوڑی دیر شیر نورنی پھر ٹور پئی بدرگو پہاڑ دی چوٹی تے آئیے سیاں اندھاری گھول پئی اے در اندھاری گھولیے ادھر تیرے امام نو ظہر ملی ہوئیے اے جگردے ٹکڑے کپی کے باہر پیان دے نا اللہ جان دایا ابو سلط پاسے ڈے کیا دے ابو سلط حرسما سپا سالار نو لائے کے جلدی آکنڈ کر جڑا دا روے نہیں آن دا خدا جان دایا ٹور پئی آئے تھوڑی دیر دے بعد واپس ولے آئے امام فرمایا لائے کے نہیں آیا کلہ آیا دا مولا کے دساندھاری گھولی ہوئی آئی مولا ہاتھنو ہاتھ نہیں سجدہ بارش لکھی ہوئی ہے اس ویلے امام فرمایا شہر اپنا آئی مولا تیری کسما اپنا گھریب در را ڈٹھا ہوئی آئی تیرا اپنا مکدر آدھا مولا ڈٹھا ہوئی آئی سیدہ دا ہائیں مرد پردی دارت نال کوئی نائی مولا میں مرد آگریب موط پیٹ کے آدھا آئے تیری کسمات موط ماتم کر کے آدھا کئے کسمات دوائن پیا کرے نائی سیدہ دا ہائیں بھی مرد ویکھڑا چانا میڑی یگنی دے درمیان ویک اے آدھا میری دین پہیے ساواد پہاڑے نا اندھاری گھلیوں یہ ایک بیوی ہے کسے ویلے سجدے جھان پاؤں دی ہے کسے ویلے کھبے جھان پاؤں دی ہے کسے ویلے وین کرے دی اولے اولے رو کئے آدھا مولا اے کون گریب آدھا میری بھائن سیدہ جی بابا جی بابا شاملو شاملو زندگی دا پتہ نہیں شاملو واہ بھائی واہ ہدھ کر چھوڑی آئے اس حرام میں اتنا روم ہے دو یا ترہ منٹ اور پڑنا ہے اگر جنازہ دور ہے تو قریب لے آؤ دو یا ترہ منٹ اور پڑنا ہے زندگی دا پتہ نہیں کہ موڑ تو مک جائے جی منگن آیا بیٹھائیں خدا جاندہ دھی آلیوں سیدہ دے میری بھائنے سیدہ دے پاندھ بھی کیتے نتے میں بھی ٹوریا وینا خدا جاندہ کچھ وینا کر دیا کر دیا امام فرمایا اسنوں بہر ٹور جا شالہ پڑھلا تو سن میں باہر ٹور جا دروازہ باندھ کر دے مولا تو اٹھایا خریبے لائے فرمایا میں حکم دینا بہر ٹور جا سہنے چٹو رایا ہے جنج روایت جملے مومن آدھا میں ڈٹھا ہے سامنے امام رضا پایا آن دین ادھا بڑا پریشان ہویا مولا بستر تے تڑپ دے پائن امام اس پاسوں کی دے آن دین ادھا میں اگے ودیان میں ہاتھ جوڑ کے آنکھا مولا تو ساتھ بستر تے آؤ مولا کی دعا دے پائن ٹھیک کریئے سنوں مولا بستر تے آؤ دیکھیں میرے پاسے اس طرح خیال نہ کریں اے مولا کی دو پیان دے ہو اس ویلے امام رو کے فرمایا رستہ چھوڑ میں رضا نہیں میں رضا دا پوتر تکیہ میرے بابے نو زہر میں لگئیے میں بابے نو ملے نایا اللہ جان دائے مومن آدھا میں ڈٹھا ہے امام اندر ٹور گئے امام رضا این جہاں تھا ودھائن ادھو تکی مولا نے ہا تھا ودھائن اس طرح خیال نہ کریں خدا جان دے گالی چھ بہاں پائیا تیرے مولا تکیہ اچھے وین کر کے رننن جڑا اچھے وین کی تین مولا رضا دین پوتر اچھے وین کیوں کریں آئے آدھا بابا نا کرا ایڈا گریب ہو گئے آئے وطن تو دور تیرہم جنازہ پہ اوٹھتا ہے بابا آج دھییاں کو لووین امام تڑب کے آدھن بیٹا شکرے میں وطن تو دورا جنازہ دھییاں کو لان اوہ جڑا مریندہ پہ آہا نوواری دھیوں دھی لاشتے آئی آئی اوہ جڑا یاد یہی لوگ تماشیاں نہ لٹھا چھڑے وہوہ 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 توڑا بھلا ہوئے جی بابا اللہ جاندہ ہے پیوتے پترہ انجوائن آخری گل جن دے واسطے ہونتا ہی گل کر دایاں پیوتے پترہ ایمیں مل دیاں مل دیاں امام دیاں اکھاں بند ہو گئی ہیں جینجے روایتے جملے انجی پیا پڑ داں اکھی بند ہویاں امام بابے نوو سل لتا ہے امام امام نوو کفن پوایا ہے امام امام دا جنازہ پڑیا ہے دا جنازہ پڑیا ہے اس ویلے مو تے پیٹ کے آدھا بابا تیری قسمت ویک میں جنازہ پڑیا ہے بابا اے تیرا صحابی اندھو تے میں پیا پڑ داں بابا اور کوئی نہیں امام دا جنازہ تڑ پھائے امام گول بیگن بابا تڑ پڑا کیوں پھی آئے فرمایا پوتر وطن تو دور جنازہ تے پڑ چھوڑے آئی جڑا میرے حضا دے حسین دے جنازہ دا ویلاہا اس ویلے مشرق دے گھوڑے مگرب بھج دے پیانا شمال دے جنوب بھج دے پیانا اندھیاں دھیاں سارتے قرآن چاہی کھلیاں آدھیاں تسانہ مارو سڑا گری بابا اے امام دا جنازہ ممبر دے سامنے لے ہو اللہ گوائے ماتمیوں ایک ہماری نور دلتیے آواز آدھیاں پردہ کرو میں محمد وطواز آدھیاں پردہ بناو میں علیہ اللہ گوائے او سے لے کی میں لگاواں او سے لے چودہ سال آندھے امام دی آواز آندھے دس سے آگی میں ودی نبھ دیئی او سے لے میری سین دی آواز آندھے بابا کے دس آواں حقل مار کے بی بی آندھی بھئیے میرے زخمی پر اے نگوا پاپا آج میں دوریاں ہیں سلا مندرات ایک شکوہ ہے میں اجڑی کو تند پتہ رے امام میرے داؤت حقل مار کے بی بی آندھیے کہ او سنگ دا آجے آوان دیں دا ہم شیر کو چھے گڑی ساتھے او پانے کبر ویندی آئے کے آئے جاتے ایسا آئے تو آئے بھینے پھراؤ دے لگوائے سارے پھروندے آئے نو او سے لے ماتمی او باکر دبابے دی آواز آندھیے ہائے غریبی رضا مولا دادا سجاد کو لائے نے حقل مار گیاں دے دادا اللہ دے نا تے ڈسے آیا تے میری بھیڑ دے مئیہ دے آواز آندھی ڈسے آ حربہ دنا کیوں چاہے او سے لے سجادی آواز آندھیے آواز آندھیے مبارے کوئی تیری شیعہ دے شہرے چموئیے آواز آندھیے جیدہ میری سکینہ شاہ میں چموئی آئے مینو کفانی کھین آئی دیتا غریب آندھے میلے چولے دے نالو میں بھینو دفن کی دائی اللہ گوائے سارے کٹھے پھروندے آئے نو یاک دا مکڑیاں دے چھنکار آیا ہے آواز آندھیے را دے وہ میں چودہ سال دا کی دی ماما لگوائے او سے لے میری سینڈ یہ آواز آندھیے بابا آگے ہو غریبین کر کے آندھے پہنے میں چودہ سال دا کی دی ہائے دے میں مظلوم دلال مل زہر گئی ہے لیکن موسیقی موسیقی